آپ نہ کوئی پرندہ نہ جانور کچھ بھی نہیں ہے حکم ہوا تھا کہ یہاں بنا دو ایک بات کلا بنا دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر پکارو ان لوگوں کو کہ آؤ اور اس کی زیارت کو روی بات تو آپ بڑی حیران ہوئے کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں یہاں تو میں کس کو پکارو اللہ نے کہا نہیں تمہاری آواز سن کر اور اس حضان کے اوپر بے شمار لوگ یہاں آئیں گے تمہیں ان کا احساس نہیں ہے بیمار اونٹنیوں پر دور دراز کا سفر کر کے تو خالی میں دی گئی آواز میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آدمی وہاں بلکل کچھے داگے سے بندے چلے آ رہے ہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے نہیں ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں کچھ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم بھرے ہوئے کو چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے یہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے لیکن جو جو آپ کو موقع ملے اور آپ غور کرتے چلے جائے تو یہ بھی ویسی اہمیت کا حامل ہے جیسے کہ بھرے ہوئی چیز ہوتی ہے یا جیسے ہم اپنا گھار اپنا دار اپنا وجود اپنی روح بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی دن تھے ایسا ہی موسم تھا ایسا ہی رنگ تھا ہم ڈھاکہ سے کوکسز وادار کی طرف پرواز کر رہے تھے ہوا یوں تھا کہ مشرقی پاکستان کے عدیبوں شائروں قویوں اور گلوکاروں نے مغربی پاکستان کے فنکاروں عدیبوں شائروں کو اپنے ہندہ ودی گئی ہم تقریبا پچاس لوگ تھے اور جب ہم وہاں پہنچے تو اپنا گھر اور اپنے گھر سے بھی زیادہ جیسے ہوتا ہے عزیز و اکارب کا گھر اور بھی پیارا ہوتا ہے وہاں رہے تو انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا کہ ہم مغربی پاکستان کے عدیبوں کو ان کا اپنا ملک دکھانے کے لیے مختلف گوشوں اور حصوں میں لے جائیں گے تو بڑی تعداد جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم سندر بندے کہیں گے اور کچھ نے کہا کہ ہم چٹا گانگ ہل ٹریکس کی سہر کریں گے جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا سفر تو نہیں کر سکیں گے ہم کرنا فلی ریور جا کے اس کا نظارہ کریں بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ ہم تین تھے ہم نے کہا ہمیں آپ کوکسیز بازار بھیجیں کوکسیز بازار سمندر کا وہ خوبصورت ساحل ہے دنیا ور میں ایسا خوبصورت ساحل نہیں ہے جو ساٹھ میل کی دوری تک بڑے ستوہ انداز میں سیدھا سمندر کے ساتھ ساتھ پہل ہوا اور اس کی زمین جو ہے بابس فسکے کے سمندر کی ریت سے بنی ہے جیسا کہ ساحل ہوتا ہے لیکن وہ ایسی پختہ ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر پچی کاری کی گئی ہو اور اینٹوں کا کام ہو جیسے آپ نے ایوان عام دیکھا ہے ہمارے یہاں کلے میں تقریباً ویسا ہی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر جیپ بھگائی جائے تو ایک ذرہ بھی ریت کا نہیں اٹھتا تو بڑی دور دور سے سیاہ اسے دیکھنے آتے ہیں پھر ہمیں لالجتا کہ ہم وہاں پر دھوپ سینکتے ہوئے کیکڑے دیکھیں گے اتنی بڑی تعداد میں کیکڑے سمندر سے نکل کر وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور دھوپ سینکتے ہیں کہ آپ حد نظر تک ان کو کسی بھی صورت میں گلتی اور شمار میں نہیں راست ہزاروں سینکڑوں لاکھوں عربوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کا نظارہ کرنے کے لئے جب جیپ دوڑاتے ہیں تو وہ کیکڑے ان کے آگے بھاگ کے واپس سمندر میں جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی عجیب دوڑ ہوتی ہے جو ایک سیدھ میں ہوتی ہے اور ایک چوڑائی کے رخ ہوتی ہے وہ چوڑائی کے رخ بھاگ کے سمندر کی طرف جیپ چیدھی جاتی ہے یہ تفصیلات جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس وجہ سے بھی کہ میں اس وقت اس عہد میں لوٹ کے وہاں پہنچ چکا ہوں ہم تین تھے غلام عباس ہمارے بہت بڑے افثانہ نگاہت آنندی کے خالق اور عزاز بطالوی اور میں تو ہم جہاز سے اترے تو جہاز کے اندر ہی ایک بحث یرو ہو گئی سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے میں نے کہا یہ سمندر جو ہے اس وقت یہ بھاٹا میں ہے تو عزاز بطالوی کہنے لگے نہیں یہ جوار میں ہے اب میں نے کہا یہ اس کا بفیصلہ کریں کہ جوار بھاٹا میں اتار کون سا ہوتا ہے اور چڑھاؤ کون سا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں بتا تو کافی دیرہ ہم لڑائی کرتے تھے میں نے کہتا تھا کہ بھاٹا جو ہے وہ اترائی پہ ہوتا ہے سمندر اور جوار چڑھائی پہ ہے عزاز اس بات کو نہیں مانتے تھا ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہم نے خنانہ پاس نے کہا کیا آپ کا کہہ خیال انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی اکیلہ رفض استعمال نہیں کیا جب بھی استعمال کیا جوار بھاٹا اکٹا کیا مدر جیسے اکٹا کیا اس لیے میں نہیں جانتا کہ جوار اونچا ہوتا ہے یا بھاٹا ہوتا ہے جب ہم ائرپورٹ پر پہنچے تھے جو پہلا سوال ہم نے کوکسز بازار میں وہاں کے سٹیشن مینجر سے کیا پی آئی ہم نے کہا سارا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت سمندر جو ہے یہ مدو جزر کے اعتبار سے کس میں ہے کہنے لگے اس وقت تو یہ جوار میں ہے یعنی اتراؤ میں اور جب چاند نکلے گا تو پھر اس میں جوار پیدا ہوگا لہریں اوپر کو اٹھے گی لیکن اس وقت بڑا پرسکون ہے نظر آرہا تھا سمندر آپ جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ نہایت خوبصورت شہر نہایت خوبصورت لوگ اور بہت ہی اچھا سمندر اور بہت ہی مہمان نواز صاحب تو جب ہم سامان رکھ چکے ریسٹ ہے اس میں تو کھرکی کے بالکل باہر سمندر تھا تھوڑے فاصلے بھار تھے اجاز کرنے لگے کہ یہاں بجائے کھانا کھانے کے بجائے چاہی پینے کے ہم چلتے ہیں اور چل کے بازار دیکھتے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلتے ہیں اور چل کے بازار دیکھتے ہیں اور کوکسٹ بازار کا بازار بھی بہت چوڑا بہت خوبصورت اور بالکل ستما ہے جب ہم اس پہ چلنے لگے آستہ آستہ تو بجائے بجائے کسی دکان میں جانے کے یا لوگوں سے ملنے کے وہاں ایک بدھ ٹیمپل تھا بدھس لوگوں کا مندر ان کی عبادتگاہ کافی بڑی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جا کے یہاں اس کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے اوپر تین چار پانچ بھیکشیو کھڑے تھے گیر ہوئے رنگ کے کپڑے پہنے ہم جا کے بیٹھ گئے اور اپنے بوٹ کے تس میں کھولنے لگے تو ایک بھیکشو آیا اس نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے آپ نے آلٹر کے پاس تو جانا نہیں عبادت کرنے کے لیے آپ کیوں جوتے اتارتیں ایسے ہی چلے جائیں تو غلام بباس نے کہا نہیں ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں ہمیں حکم ہے کہ کسی کی بھی عبادتگاہ ہو ہم وہاں پر جوتے نہیں لے جا سکتے چاہے تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دور کے لیے اندر جائیں چنانچہ ہم نے بوٹ سارے اور اندر چلے گئے وہاں ماتمہ بودھ کا پیتل کا بہت بڑا بودھ کئی پانچ چھے فٹ انچہ موجود تھا تو ہم باتیں کتے رہے تو وہ جو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے لوگ کھڑے تھے بھکشو اجاز بطاقیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے بودھ ہیں کہاں کے بودھ ہیں انہوں نے کہاں ہم پاکستانی بودھ ہیں پاکستان کے رہنے والی ہم یہی کے بودھ سارے تو ہمیں ان سے مل کے بڑی خوشیو کہ یہ تو ہمارے ہیں لوگ خیر جب باہر نکلے تو ایک وکیل کا دفتر تھا جو کہ بانس کا دفتر تھا اس کے اوپر کوروگیٹڈ شیط یہ لیر یارٹین کی چھتی وہ بڑا خوبصیر باہر ان کا بول لگا تھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تو اجاز کہنے لگے ان سے ضرور ملتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور واپس میں وہ عدلیہ کی باتیں سسٹم کی باتیں وقلاء کی کیسی حالت ہے اور کس طرح سے ملتے ہیں وہ اپنی ٹیکنیکل باتیں ہوئی ہم دونوں بیٹھے رہے ہیں کچھ دیر تو ہم نے برداشت گیا پھر تو کیونکہ ہماری سمجھ سے بات نہیں وہ اجاز پوشنے لگے کہ رہن کے مقدمات جو گروی رکھ دیتے ہیں چیزیں وہ کس قسم کے ہیں اور ان میں سے کیا لینا دینا ہوتا ہے کیونکہ ہندو بنیئے بھی وہاں بہت تھے اور انہیں بودھسٹوں کی مسلمانوں کی جاندوں پر قبضہ کر رہا ہے تو یہ باریک بات تھی لمبی چلتی دی تو ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ آپ دو جو ہیں آپ میرے بیٹے سے ملئے تو وہ آرٹسٹ ہے انہیں نے آواز دی ایک نہایت خوبصورت گورا چٹا چوبیس پچیس برس کا نوجوان آگیا تو انہیں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں یہ پچھوں پاکستان سے آئے تو انہیں کہا کہا یہ میرا سٹوڈی دیکھئے باپ کے دفتر کے پیچھے اس کا ویسے ہی بانس کا سٹوڈی لیکن بہت خوبصورت جس کے باہر قازہ بانس کے اگے ہوئے پودے تھے ساتھ ناریے